ویڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو یو ایس ایس کی جانب سے پرائیویٹ جو میڈیکل کالیجز میں جو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی جو پرویجنل میریٹ لیسٹ لگنی تھی جیسا کہ اٹھارہ دسمبر کی ڈیٹ دی گئی تھی تو جیسا کہ اس کے علاوہ جو پہلے پی ایم ڈی سی نے جو نوٹس دے دیا تھا کہ ایڈمیشن کو روک دیا گیا ہے تو اس حوال اسے سٹوڈنٹس کو کافی کنسرن تھا کہ کیا ہمارا لیسٹ لگے گی یا نہیں تو آپ کو بتائیں کہ آج کی اسی ویڈیو میں جو جو ایس کی پرویجنل میریٹ لیسٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس جبکہ جو اوورسیز کٹا کری کی بھی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس دونوں کی لسٹے لگ چکی ہیں پرویجنل میریٹ لسٹ تو آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز آج کی اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ ہمارے چینل السادات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ریٹسٹ انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں اور جو سٹوڈنٹس جو لازٹیئر کے کلوزنگ میریٹ دیکھنا جاتے ہیں جبکہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر بھی کیے گئے تھے تو لنک آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اور باقی چینل کو آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر یو ایچ ایس پرائیوٹ سیکٹر کے نام سے جو لازٹیئر کے کلوزنگ میریٹ تھے جو ایکسپیکٹڈ میریٹ تھے آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی انفرمیشن تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو یو ایچ ایس ہے اس نے جیسا کہ پہلے بارہ بجے کے بعد رات کو لسٹ لگتی رہی ہے پرائیوٹ پبلک سیکٹر میں جتنی بھی جبکہ آج تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جیسے پی ایم ڈی سی کا نوٹس بھی آ چکا ہے کہ آپ ایڈمیشن پروسس روک دیا گیا ہے پورا پاکستان میں جبکہ اس بار یو ایچ ایس نے جونس ہے وہ آج دوپہر کو ہی جو میریٹ لسٹ ہے وہ اپلوڈ کر دی تھی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو چاروں کیٹاگر اس کی لسٹیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں اوپن میریٹ ایم بی بی ایس اوپن میریٹ بی دی ایس کی اوورسیز ایم بی بی ایس اوورسیز بی دی ایس کی تو اس کا جو انہوں نے ایمپورٹنٹ نوٹس دیا ہے پرویجنل میریٹ لسٹ فار ایڈمیشنز تو پرائیوٹ سیکٹر میڈیکل ایڈینٹل کالجیز ان پنجاب سیشن ٹوانٹی ٹونٹی ٹری سٹر ٹونٹی نیٹی فور تو انہوں نے کہا ہے کہ اس لسٹ ہے آپ کو کوئی بی ایریٹ وغیرہ ہے آپ کا اپنا نیم وغیرہ سارا چیک کر لیں کیونکہ لسٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں لسٹ میں آپ کے ساتھ جونسہ ہے انہوں نے آپ کا جو نیم ہے فادر نیم ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ چھیل کی ہیں تو جیسا ہی لسٹ آپ دیکھتی ہے تو لسٹ میں دو میر چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن آئی ڈی دیکھ لینی ہے پہلی پہ آپ کا اپلیکیشن آئی ڈی کیٹ اگر ہی ملے گی کہ آپ نے کس میں اپلائی کی ہے پھر آپ نے پریفرنس کس کو دی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا پھر آورسیز ہے کہ نہیں پھر آپ نے اپنا نیم فادر نیم ریٹ اوبر چیک کر لینی ہے جنڈر نیشنالیٹی مطلب کہ ڈسٹرک کون سا ہے اپنے میٹریک انٹر ایمٹی کیٹ کے مارکس چیک کر لینے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرویجنال میرے لسٹ میں کوئی بھی آپ کے مسٹیک نظر آتی ہے اپنا نیم فادر نیم یا ڈیٹ اوبرت میں یا کوئی بھی مارکس وغیرہ میں یا ٹوٹل اگریگیٹ میں تو آپ ہمیں لازمی طور پر اس جنڈر لینک کے تھرہ اپنا جنڈر لگن کریں ایمیل آئی ڈی سے اور اٹیچ کرنی پروف مطلب کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری ڈیٹ اوبرت کلتا ہے تو آپ نے اپنا ساتھ جنڈر آئی ڈی کارڈ کی پیکس اپلوڈ کر دیں اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی میٹری کی سنت وغیرہ وہ اپلوڈ کر دیں جس کے اوپر بھی لکھا ہوگی آپ کی ڈیٹ اوبرت یہ ہے تو آپ نے ساتھ جنڈر ان کو سارا ڈیٹیلز منشن کر دیں اور باقی کل تک آپ کا ٹائم ہے انیس دسمبر رات بارہ مجھے سے پہلے پہلے آپ نے ان کو میل کر دیں یہ ساری سمیٹ کروا دیں یعنی اپنی کوئی وغیرہ اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے رات بارہ مجھے کے بعد کل کیا تو آپ کی جونسی ہیں وہ کوئی سمیٹ نہیں کی رہے گی اور آپ کا نیم جونسا ہے وہ خارج کر دیا جائے گا لسٹے تو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اگر سب سے پہلے اپنا لسٹے جا کے نیم وغیرہ چیک کر لینا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اپن میریٹ ایم بیس اوپن میریٹ بیڈی ایس اور جب کے لابہ اوبر سیس اوبر سیس بیڈی ایس تینوں کی چاروں کٹیگریز کی لسٹیں اپ لوڈ کر دی گئی ہیں اوپن میریٹ ایم بی بی آس کے کیس میں جو پرریویجنل میریٹ لسٹ ہے ایم بی بی آس کینڈیٹس کی جنہوں نے پرائیوٹ سیکٹر میں ایم بی بی آس کے لیے اپلائی کیا ہے ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 95.6 اگریگٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جبکہ ان سٹوڈنٹس نے سیفٹی یہاں پر بھی اپلائی کیا ہوتا ہے کچھ سٹیڈنٹس کا یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے قریب ترین یا کسی فیم بس پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں تو ان کا جو پرائیوٹ سیکٹر میں ایزیلی نیم آگیا ہوگا اور باقی جیسا کہ پرائیوٹ سیکٹر کی جو لسٹیں بغیرہ ہیں کالیج بھائی وہ بھی لگ چکی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کی تھی تو باقی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں سٹوڈنٹس کا ایشو ہے کہ ایم ڈی کے ڈیزلٹ انہی ریکوائیڈ تو آپ نے جونس ہے اپنا جونس ہے اپنی کوئیری سمیٹ کروانی ہے اپنا جونس ہے ریزلٹ لازمی اپلوڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ جن کا جو بھی ایشو آ رہا ہے جن کا ویریفائیڈ لکھا ہوا ان کا تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے اور باقی اگر آپ نے یہ اپنا نائم بغیرہ سارا کوئی چیک کر لینا ہے اگر آپ کو اس میں سٹیل کوئی ایشو نظر آئے تو آپ نے لازمی طور پر اپنی کوئیری سمیٹ کروانی ہے باقی آپ کو بتاتے چلے کہ اوپن میرٹ میں جو ایم ڈی بی ایس میں اپلائی کیا ہے وہ ٹوٹل ایٹ تاؤزن نائن ہنڈرڈ ایٹی سیون کینڈیڈیٹس ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ کینڈیڈیٹ کا جو ایگریکیٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ایشو ہے وہ بھی ان کا جو ایگریکیٹ کا ایسنگ ایشو آ رہا ہے باٹ جو لاسٹ میں ایدھر آ رہا ہے فورٹی فائی فیفٹی فور پوائنٹ زیرو فور فائی فائی پرسنٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیفٹی فور تک جو ان سے ہیں سٹولنٹس ہیں انہوں نے اپلائی کر رکھا ہے تو ان کے ایم ڈی کیٹ میں مارکس ہیں یہ دیکھیں کہ یہ تو جو بہت ہی کم ہے سیونٹی سیکس ہیں نائنٹی تھری ہیں جبکہ یہ ایلیڈی پیل ہی نہیں ہے کہ یہ ایم بی بی ایس میں اپلائی کر سکیں تو آپ کو پہلی بات یہی بتانی تھی کہ جو آپ نے پہلے تو ایلیڈی پیل ہونا ہے کہ آپ کے ون ہنڈرڈ ٹین سے اباب مارکس ہونے چاہیے ایم بی بی ایس کے لئے جبکہ ون ہنڈرڈ منیم ایم ڈی کیٹ میں مارکس ہونے چاہیے تاکہ آپ جون سب اپنی سیٹ سکیور کر سکیں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس پرائیوٹ سیکٹر میں جیسا کہ اس پر سینٹرل انڈیکشن بلیسی ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے تو اس پر آپ کو جون سب وہ میریٹ پر پورا اترنا پڑے گا جبکہ اوپن میریٹ میں بی ڈی ایس کی بات کرتے چلیں تو جیسا کہ بی ڈی ایس کی لسٹ بھی اپلوڈ کر دیا ہے جبکہ اوپرسیز میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس دونوں کٹاگریز کی لسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے تو جیسے ہی فردر میرے لسٹیں لگیں گی کریکشن کے بعد جیسا کہ فردر جون سی ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو ٹوٹل ایم بی بی ایس میں وان سکسٹی وان کینڈیٹس نے پرائی کیا ہے اوپرسیز کٹاگریز میں جبکہ ان کا جو ایگرگیٹ ہے وہ بھی ایسی ویب سائٹ کا ایشو آ رہا ہے بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وان سکسٹی وان ہے جبکہ اوپرسیز میں ٹوٹل ایم بی ڈی ایس کی جو کینڈیٹس ہیں ان میں نمبر اف کینڈیٹس سکسٹی فور ہیں صرف اور صرف بی ڈی ایس میں باقی جیسا ہی فردر لسٹیں بغیرہ لگتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 57 تک سٹوڈنٹس نے اپلائی کر رکھا باقی ان کا جو بھی ایشو بغیرہ ہے تو آپ نے جا کر لازمی طور پر جو بھی بتایا ہے کہ آپ نے اس لنک سے جانا ہے اپنا لوگن کرنا ہے ریلیونٹ پورٹل تو آپ وہاں پر جا کر اپنی سیم ایمیل آئی ڈی سے اپنے سمیٹ کروا دینی ہے اپنی کوائری بغیرہ تو بی ڈی ایس کے کیس میں بھی جیسا کے لیسٹے لگ چکی ہیں اور باقی سٹوڈنٹس کے لیے مین بات چاہی ہے کہ آپ دو دن آپ کے پاس ہیں کل آپ شام بارہ مری سے پہلے پہلے رات اپنی سکوائری بغیرہ سمیٹ کروا دیں اگر آپ کو سٹوڈنٹس کوئی بھی ایشو نظر آ رہا ہے اپنی جو اپلیکیشن ہے تو جبکہ ایس پرائیویٹ میڈیکل کالیج اس میریٹ کے نیم سے آپ کو ویڈیو امیل جائے گی جیسے آپ لازکیئر کے میریٹس دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی حد تنگ اندادہ ہوگا کہ کس کالیج کا کتنا میریٹ جاتا ہے اور اس سے آپ کو کافی حد تک کالیج چوز کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ ہم جون صاحبہ کس کالیج میں ایڈویشن لیں تو باقی جیسا کہ آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز ایس کی جانب سے پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجیز کی پرویجنل میریٹ لیسٹ ہے اس کی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے باقی جیسا ہی کوئی ان کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آتی ہیں یا جو ایٹیس کی جانب سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کر دی جائے گی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ